یہ کہانی ہے وشو کرکٹ کے دو مہان لیجنڈ کھلالیوں کی یہ کہانی ہے کرکٹ کے دو رومان چک میچوں کی کہانی ہے مان سمان کی سو بھی مان کی ایک کرکٹ کا بھگوان جو ویرودی گینبازوں کے سپنوں میں آیا کرتا تھا جس کے سامنے بڑے سے بڑا گینباز بھی پانی بھرتا تھا اس نے کئی گینبازوں کی ایسی خبر لی کہ ان کا کیریر تک ختم ہو گیا دوسرا سوین کا بیتاج بادشاہ جس کے سامنے بڑے سے بڑے بل لباس کی پیاروں کی زمین کھسک جاتی تھی جس کے نام سے ہی ویرودی کھیمے میں حلچل مجھ جاتی تھی پھر ایک سمیں ایسا بھی آیا جب یہ دونوں کھلالی آمنے سامنے تھے جہاں ان دونوں کی پرتشتھا اور سمان داؤ پر لگا تھا تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال انیس سو ننیانوے میں جب بھارت تین ٹیشٹ میچوں کی سریچ کھیلنے اوشٹے لیا گیا تھا اس وقت بھارت میچ فکسنگ کے برے دور سے گزر رہا تھا ٹیم کے کپتان محمد عجر الدین پر میچ فکسنگ کے لیے لائف ٹائم بین لگا دیا گیا تھا ایسے میں آسٹیلیا دورے کے لیے سچن کو کپتانی سوپی گئی تھی سچن اس امید سے آسٹیلیا گئے تھے کہ ٹیم اچھا کرے گی لیکن اتحاس کچھ اور کہہ رہا تھا انیس سو چھاسی کے بعد بھارتی ٹیم بھارت سے باہر صرف ایک ہی ٹیشٹ میچ جیت پایا تھا اور آسٹیلیا کی دھرتی پر تو بھارت کا ریکورڈ اور بھی زیادہ خراب تھا سریچ سروہ ہونے سے پہلے ہی کیکٹ پندیدوں کا دعوی تھا کہ بھارت یہ سریچ تین جیرو سے ہارے گا سریچ کا پہلا ٹیشٹ میچ ایڈی لیٹ میں کھیلا جانے والا تھا جہاں سچن اور مہگرہ کے بیچ ایک زبردست ٹکر ہونے والی تھی آسٹیلیا نے ٹوز جیت کر پہلے بن لے بازی کی اور پہلی ہی پاری میں بھارت پر دباؤ بناتے ہوئے چار سو اکتالیس رن ٹھوک ڈالے جواب میں بھارت سچن کے اکسٹ اور گانگولی کے ساٹھ رنوں کی بدولت دو سو پچھاسی رن ہی بنا پایا اب آسٹیلیا اپنی دوسری پاری میں کھیلنے اترا اور دو سو انتالیس رنوں پر اپنی پاری کو گھوشت کر دیا اور بھارت کو تین سو چھاندہ رنوں کا ٹارگیٹ دے دیا پاری میں بھارت صرف ستائیس رنوں پر اپنے تین بلے باز گوا چکا تھا دیوانگ لکشمن اور دراویڈ آؤٹ ہو کر پاویلین لوڈ چکے تھے اب کریز پر تھے کپتان سچن تیندلکر جن پر سب کی نظریں تھی آسٹیلیا کپتان نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سچن کو اٹیک کریں گے اور ان کے خلاف آپ کرامک گیند بازی کرائیں گے انہوں نے مہگرہ کو بولنگ کے لیے واپس بھولا لیا اب مہگرہ اور تیندلکر کے بیچ ایک وور دیکھنے کو ملنے والی تھی جہاں مہگرہ سچن کو بونسر پھینکنے والے تھے سچن اپنی اس پاری کی پانچوی گیند کھیلنے والے تھے سامنے مہگرہ تھے مہگرہ نے سچن کو باؤنسر ڈالی سچن اس باؤنسر کو چھوڑنے کے لیے نیچے بیٹھے لیکن گیند نے اتنا اچھال نہیں لیا اور گیند سیدھا سچن کے کندھے پر جا لگی اور اورسٹریلیا کے سبی کھلاریوں نے زوردار اپیل کی اور اہم پار نے بنا سمیں گوائے اپنی انگلی اٹھا دی اس ڈیسیزن کے بعد سچن کافی نراس بھی کھے مہگرہ کا وہ تیور اور وہ جسن کا طریقہ سچن کو پسند نہیں آیا یہاں بات مان سممان کیا گئی تھی سچن چکچا مہگرہ کو دیکھتے ہوئے پویلین لوڈ گئے سچن کو یہ میچ آنکھوں میں کھٹک گیا تھا ان کے مان سممان کو چوٹ پہنچی تھی لیکن مہگرہ بھول چکے تھے کہ وہ وہی تیندلکر ہیں جس نے سال 1998 میں شارجہ کے ریگستان میں بھی رنوں کی بارش کر دی تھی اور یہ وہی سچن ہے جو کئی گینبازوں پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا اور یہ وہی سچن ہے جو وارن کے سپنوں میں آیا تھا یہ میچ بھارت 285 رنوں سے ہار گیا اور سریج بھی 3-0 سے ہار گیا دن بیٹ گئے مہینے گزر گئے لیکن سچن اس میچ کو بھول نہیں سکے سچن اب ٹھان چکے تھے کہ مہگرہ کو اس کا جواب ضرور دیں گے سال 2000 میں آخر کار وپن آ ہی گیا جب آئی سی سی نوک آؤٹ میں سچن اور مہگرہ کا آمنہ سامنا ہوا کیمیا میں کھیلی جا رہی آئی سی سی نوک آؤٹ ٹروفی میں بھارت اوشٹیلیا سے بھننے والی تھی اور سچن بھوکے سیر کی طرح اس دن کا انتظار کر رہے تھے بھارت پہلے بلے بازی کرنے اترا سچن نے بنا سمیں گوائے مہگرہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور جم کر پٹائی شروع کر دی اس دن پورا اوشٹیلیا تیندل کر کا گصہ دیکھنے والا تھا سچن کا گصہ دیکھ کر مہگرہ کے پسی نے چھوٹنے لگے تھے اور وہ ہر بڑاہت میں سچن پر شدوں کے تیکھے وار کرنے لگے جس پر سچن نے مہگرہ کو پلٹ کر جواب دیا اس دن سچن کے بے خوف آکرامک کھیل نے دنیا کے بہترین گیندباز کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا سچن کے اس زوردار حملے کی وجہ سے مہگرہ کو بولنگ سے ہٹا دیا گیا سچن کی اس پاری نے اوشٹیلیا کے اوپر دباؤ بنا دیا مہگرہ کے دو اوروں میں سچن نے تین چھکے اور تین چھوکے لگائے تھے جو گیندباز دس اوروں میں صرف بیس سے پچیس رن دیا کرتا تھا اس دن اپنے نو اوروں میں اکسٹ رن کھا چکا تھا سچن کی اس پاری نے مہگرہ کا گھمنڈ توڑ دیا تھا سچن اپنا بدلہ لے چکے تھے سچن کی اس پاری کی بدولت بھارت دو سو پیسٹ رن بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کے جواب میں اوشٹیلیا دو سو پیتالیس رنوں پر سمٹ گئی اور اوشٹیلیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا آگے چل کر بھارتی اس ٹونیمنٹ کے فائنل میں بھی پہنچ گیا تو دوستو یہ کہانی تھی اس بدلے کی اس مان سمان کی جس کے لیے سچن نے گصے میں آ کر زبردست پاری کھیلی تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنیاباد یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں